جی گورنر سنگھ کامران خان ٹیسوری کی جانب سے پچاس ہزار تعلیم دینے کا جو منصوبہ تھا اب وہ پایا تکمیر کو پہنچنے چاہ رہا ہے جی ہاں اس وقت ہم گورنر ہاؤس کے جو بیک یارڈ ہے جو گورنر ہاؤس کا پچھلا حصہ ہے وہاں پر موجود ہیں میرے کممین ندیم آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پر مارکی لگائی جائے گی جہاں پر پچاس ہزار لوگ تعلیم حاصل کریں گے جو جدید کورسز ہیں اب وہ کرائے جائیں گے یہاں پر تعلیموں کے لیے پارکنگ کا بھی انتظام ہے ان کے لیے بیٹھنے کے لیے بینچز بھی بنائی جائیں گی ایک فاؤنٹین یہاں پر لگائے جائے گا پھوٹ فوٹی کے لیے پھورے طریقے سے اس کو بنایا جارہا ہے تیار کیا جارہا ہے میرے لیف سائٹ پر میرے کممین دکھائیں گے یہاں پر گوش رومز تیار کیے جارہا ہے جو یہاں پر تعلیم یہاں پر سیکھنے کے لیے آئیں گے آئی ٹی کے کورسز اس وقت گورنر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے گورنر صاحب ایک یونیورسٹی کا محول دینے جارہا ہے آپ کو گورنر ہاؤس کو یہ وہ چیزوں سے ملک جامعہ ملکن تھی اور آپ نے ملکن کر دکھائی کیسا فیل کر دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وعدہ تو کسی اور کا تھا آپ سبھی جانتے ہیں لیکن اچھا وعدہ تھا لوگوں کے لیے اس پر عمل کر رہا ہوں آج آپ دیکھیں چوبیس ہزار سکوائر فٹ کا یہ فلور جس پر ائر کنٹیشن مارکی یہاں آ چکی ہے دو ہزار لوگوں کے لیے نصب ہو رہی ہے بیس کے قریب واشرومز بن رہے ہیں کہ خیٹیریا بن رہا ہے جس میں وہ لنج کا انتظام ہوگا یہاں پورے پینچز لگ رہے ہیں اس پورے جو گارڈن ایریا بن رہا ہے جو کہ پہلے ایک چنگل ہوا کرتا تھا یہ سارا کچھ انہی سٹوڈنٹس کے لیے ہے جنہوں نے کالیفائی کیا ہے اور پچاس ہزار نوجوان بچے بچیاں جب آٹیفیشل انٹرلیلز ویب 3 اور 4 میٹاورس اور بلوک چین کی ہرسز کر کے یہاں سے نکلیں گے تو اپنے بھی پیروں پر کھڑے ہوں گے اور اپنے اس وطنے پاکستان کی بھی پیروں پر کھڑا کریں گے یہاں دن رات کام جاری ہے اور آج آپ دیکھ لیں کہ یہاں آج بارش کی وجہ سے بھی کام رکا ہے وانہ دن رات ہم کام کر رہے ہیں کپٹیٹر لیب تیار ہو چکی ہے اس کے بھی سارے انہیمنٹ ہو چکے ہیں مارکی آ چکی ہے تو یہ کام ہو رہا ہے آئی ٹی کے اوپر یہ پچاس ہزار بچوں کا مطلب ہے آج میرے پاس دو دن پہلے پاشا جو کہ آئی ٹی تھی ایک بہت بڑی اسوسییشن ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ پچاس ہزار نوجوانوں کو جو آپ یہ تعلیم دے رہے ہیں تو کم از کم تین بلین ڈالر کا ایک شموع پڑھے گا اور یہ تین بلین ڈالر پاکستان میں آئیں گے تو یہ وہ نوجوان ہیں جو تین بلین ڈالر لانے کی تیاری میں مصروف ہیں پورے پاکستان میں سیاست ہو رہی ہے جوورنر ہاؤسن میں لانیم کا نظام صحت کے نظام پر بات ہو رہی ہے آج میرے پاس جو اسٹیٹ لائف کی سی او اور چیئرمن پوری ٹیم آئیو بھی تھی جہاں ہم نے انشورنس فری انشورنس ہیلتھ کارٹ کے اجراء کی اوپر پرپوزل کو فائنل کر لیا ہے اگلے ہفتے اس کی پرس کانفرنس کریں گے جس میں پانچ لاکھ لوگوں کو پہلی دفعہ جو ہے مفت ہیلتھ کارٹ ملنے جا رہا ہے اسی طرح یہاں پانچ لاکھ لوگوں نے ٹیسٹ دیئے اسی گوورنر ہاؤس میں پچاس ہزار پڑھنے جا رہے ہیں اور آپ کے لیے آپ کے دوسط سے میں بتا دوں کہ ان سارے انیشیٹیوز میں ایک روپیہ بھی گوورنمنٹ آف سن یا گوورنر ہاؤس کا نہیں ہے یہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں اور کوئی گوورنمنٹ سپورٹ نہیں ہے دیکھیں وہ بھی جائیں گے ان کی آفرز آج بھی موجود ہیں اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلے افتے میرے پاس اٹلی کے ایمبیسٹر آئے تھے اور ان کے ساتھ مہا ہٹلی کی جو سب سے بڑی فرم ہے اس کی پوٹنچپنگ کی اس کے چیف آئے تھے انہوں نے مجھے دو ہزار لوگوں کے لیے یہ کھائے کہ مجھے جو ہے وہ وہاں پہ جاپس کی ریکوئرمنٹ ہے اور آپ مجھے اپلائے کریں بتائیں تو ہم ان کو ویزا بھی دیں گے اور جاپس بھی دیں گے اور اس میں وہ ویلڈرز کی جاپس ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مجھے آئی ٹی کے لیے کہا کہ اگر آئی ٹی کے لوگ آپ کے پاس ہوں تو وہ بھی ہمیں پروائیڈ کریں تو ان کے ساتھ بھی رابطہ ہے سعودیہ کے ساتھ بھی ہے دبائی کے ساتھ بھی ہے ہم ملٹیپل وینچرز پر کام کر رہے ہیں ہماری ٹیمز ساری لگی ہوئی ہیں ہم تمام کانسل جنرل ایمبیسٹرز کے ساتھ رابطے میں آئی ٹی کے کورس کو لے کے یہ پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے ان پچاس ہزار میں سے اگر صرف پانچ بچوں نے کوئی ایک ایسی ایپ بنا دی جس سے پورا سارا جسے کہہ دے نا گیم چینج ہو جائے گا اور وہ ملینز نہیں ملینز ڈالرز میں جاتی ہیں تو ان بچوں کی اس پورے کورسز کی تعلیم کا ذمہ ہم نے اٹھایا ہے ان سے ایک روپیہ بھی نہیں لیا جائے گا ان کو تعلیم دی جائیں گی اسی طرح سے یہ ایک حصہ ہے گورنر ہاؤس کا اور اس کا اگلا والا حصہ جو ہے وہ پورا کا پورا آپ نے دیکھا کہ ہم نے راشن کی رسٹیبیشن وہاں بھی ایک مارکی ہے جہاں سے لاکھوں لوگوں کو راشن دیا جارہا ہے مین گیٹ کے اوپر بیلو گھوپ لگائی گئی ہے اور پوری ٹیم گورنر ہاؤس کی ٹونٹی فور سیون کام کر رہی ہے مقصد صرف ایک ہی ہے کہ آج دن تک جو جھوٹے وعدے اور جھوٹی تصنیہ ان لوگوں کو دی گئی تھی ان کو ہم نے سائیڈ میں رکھ کر عملی طور پر اس گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے کھولے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو جب تک میں ان کو لے نظر آئے